آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسا معاملہ جس میں ایک نابالک کی پرتاڑنا کو سن کر آپ نراش تو ہوں گے پر آپ کے چہرے پر مسکان تب آ جائے گی جب آپ اس نابالک کے سنگھرش کے بعد گھر واپس لوٹنے کی کہانی سنیں گے دراصل ایک پورا قصہ دو فروری دوہزار بیس کو امرسر کے اسلام آباد کا ہے جہاں نامن نام کا ایک نابالک بچہ بارہ سال کی عمر میں گمشدہ ہو گیا تھا جس کے بعد اس کے پریزن نزدیکی پولیس سٹیشن میں اس کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کر آتے ہیں پولیس جگہ جگہ بچے کی تلاش کرتی ہے لیکن اس کے پریوار والوں کو نراشہ ہی ہاتھ لگتی ہے حالانکہ سب کے بعد نامن کے پریزنوں کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب نامن دھائی سال بعد اپنے گھر واپس لوٹتا ہے گھر لوٹنے کے بعد نامن اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ پتنگ اڑاتا ہوا امرستر کے ریلوے سٹیشن پر پہنچ گیا تھا جہاں اس کو گہری نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گیا اگلے دن صبح اس کی نیند کھلی تو خود کو کسی کے گھر میں پاتا ہے نامن نے بتایا کہ وہ ایک فوجی کا گھر تھا جہاں اسے بندھوہ مزدور کی طرح قید کر کے رکھا گیا پہلے اسے وہاں مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ وہاں آج سے اس کے گھر پر پشو کی دیکھ بھال کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اسے ہر روز مارا اور لطاڑا گیا دل دہلا دینے والے اس واقعے میں نامن نے بتایا کہ اسے کبھی ایک وقت کی روٹی ملتی تھی تو کبھی وہ بھی نہیں وہ اس گھر سے بھاگنے کی لگاتار کوشش کر رہا تھا پر وہ ہر بار ناکام ثابت ہو رہا تھا مگر ایک دن ان کے وہ اس گھر سے ہی کسی ٹرولی میں لکھ چھپ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور آج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہے بہرحال پولیس اب اس ماملے کی گہرائی سے ہی جانچ کر رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو باتیں نمن بول رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے بیورو ریپورٹ کرائم تک موسیقی